موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شہریار میں اس وقت چنیوٹ کی شاہی مسجد میں موجود ہوں یہ مغلیہ دور کا ایک عظیم شاکار ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہال بہت خوبصورت ہے آئیے آج اس بارے میں جانتے ہیں چنیوٹ کی شاہی مسجد اپنے وجود میں 365 سالہ تاریخ سمیٹے ہر آنے والے کو مذکور کر دیتی ہے شاہ جہاں کے وزیر نواب سعاد اللہ خان نے بڑے رچاؤ سے اسے تعمیر کرایا جس پر تقریباً نو برس کا عرصہ لگا موسیقی پنڈی بھٹیاں کے گاؤں میں آنکھ کھولنے والا سعاد اللہ پیدائشی یتین تھا جو پانچ سال کی عمر میں ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گیا موسیقی حصول علم کے لئے لاہور پہنچا جہاں وہ دن کو تعلیم حاصل کرتا اور رات کو گھروں سے روٹیاں جمع کیا کرتا موسیقی یہی غریبت دیار بچہ اپنی بے پناہ محنت حسن انتظام تدبر بہادری اور ذہنی استعداد کی بنا پر دیلی دربار میں وزیر آزم کے عہدے تک جا پہنچا اس نے بے پناہ دولت اور عزت سمیٹی تاہم اپنے ابائی علاقے سے وہ کبھی لا تعلق نہ رہا حالات جو ہی سازگار ہوئے اس نے چنیوٹ میں یہ خوبصورت مزید تعمیر کرائی مزید زمین سے کم و بیش پندرہ فٹ بلند ہے اس کے گمبت روایتی مغل طرز تعمیر کے حامل جبکہ داخلی دروازہ اور دیواریں مسجد وزیر خان لہور کی یاد دلاتی ہیں مسجد کی خاصے کی شے اس کا اندرونی دلان ہے جس کی چھت پتھریلے ستونوں پر استعداد ہے اسے دیکھ کر شاہی قلعہ لہور کا دیوان خاص آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے شاہ جہان کے وزیر نواب سعداللہ خان نے اس مسجد کو تعمیر کروایا ہے سولہ سو اکتالیس میں اس کی تعمیر شروع ہی ہے پندرہ سال کے اندر اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے اور یہ بادشاہی مسجد لاہور کے نمونے پر بنائی گی ہے اس مسجد کے اندر جو مکمل پتھر استعمال کیا گیا ہے یہ پتھر کی مسجد ہے اور یہ پتھر سارا کا سارا مقامی پتھر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا کا پورا پتھر ہے یہ پورا کا پورا مشین کے اندر تراشا گیا ہے اس دور کے اندر جو مشینیں ہوں گی اور اس پتھر کو نیچے والے پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے اس میں کوئی سیمٹ یا گارہ یا کوئی اور چیز استعمال نہیں کی گئی اگر کوئی ہلکا پھلکا اگر زلزلہ بھی ہو تو یہ جو عمارت ہے اس کو پرداشت کرتی ہے تو یہ اس مسجد کی ایک بڑی خوبی ہے اس کے اندر ساؤنڈ کا بڑا زبردست سسٹم رکھا گیا ہے اور روشنی کا بہترین سسٹم رکھا گیا ہے سیڈوں پر بھی اس کی جو ہیں وہ محرابیاں بنائی گئی ہیں جہاں سے ہوا اور روشنی آتی ہے اور سامنے سے بھی اس کے جو ہے وہ کھولے جو ہیں وہ محرابیاں رکھی گئی ہیں جہاں سے ہوا آتی ہے اور یہ مسجد انتہائی ٹھنڈی مسجد ہے گرمی کے موسم میں بھی یہ پتھر جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا ٹھنڈا ہی رہتا ہے اس مسجد مغلیہ دور میں جتنی بھی مساجد بنائی گئی ہیں ان کو فیننشلی جو ہے وہ مضبوط کیا گیا ہے اس مسجد کی تقریبا جو ہیں وہ ڈیڑھ سو سے زائد دکانے ہیں تاکہ مسجد کے اخراجات جو ہیں وہ اس دکانوں کے ذریعے پورا ہو جائیں اور اب اس وقت یہ مسجد محکمہ وقاف کے زیر احتمام ہے اور میں بھی الحمدللہ محکمہ وقاف کا ملازم ہوں مقامی سنگ عبری سے مزین شاہی مسجد چنیوٹ کی تاریخ وقت کی گرد میں گم ہے کسی کتاب میں اس کی تاریخ ملتی ہے اور نہ مسجد میں کوئی ایسا نشان جس سے اس کے سن تعمیر یا صاحب تعمیر کے حوالے سے کوئی مستند معلومات مل سکے اس حوالے سے محقق سلیمان جنجوہ صاحب کی کاوش قابل قدر ہے جنہوں نے مسجد کی تاریخ کا کھوج لگانے کی اچھی کوشش کی ہے ان کے مطابق مسجد کی تعمیر ایک ہزار تیرے سٹھ ہجری کے لگ بھگ ہے خوبصورت نقشو نگار اور پتھروں کے دلکش استعمال سے مسجد کا حسن دوچند ہے سہن میں ایک طلاق اور چاروں جانب خجرے بنے ہیں مسجد ہمارے شہر میں یہ تاریخی برس ہے اور اسلامی طرز تعمیر کا ایک ایک اوٹھ ہی خوبصورت شاکار ہے ہمارے اس شہر میں اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں لوگ یہاں پہ آئیں اور اس کو وزٹ کریں دیکھیں مسجد کی زیری منزل میں دکانے ہیں جو مسجد کا مالی انتظام چلانے میں مدد کے علاوہ پرانے زمانوں کی یاد دلاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی